نمسکار میرا نام اچار حریش ہے یوگا مائن لائف پر آپ سب کا سواگت ہے اکثر دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے دھیان کرنے والوں کے کہ بہت ساری لوگوں کو بہت سارے انبھو ہوتے ہیں لیکن مجھے تو کوئی انبھو ہوتا نہیں اور کافی سمیہ سے میں دھیان کر رہا ہوں کافی سمیہ سے میں دھیان کر رہی ہوں لیکن اگر انبھو کی بات کروں تو کوئی انبھو نہیں ہوتا کیا ہر کسی کو انبھو ہوتے ہیں اگر انبھو نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں دھیان میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں یا آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوں انبھو ہوتے ہیں ریگلر انبھو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں دھیان میں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ پا رہا ہوں یا بڑھ پا رہی ہوں اس طرح کی باتیں جو ہیں اکثر ہمارے دماغ میں چلتی ہیں چلے بھی کیوں نہ ہم میند کر رہے ہیں دھیان کرنے میں اور اگر انبھاو ہی نہیں ہوں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں آگے جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا یا کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طریقے سے میں آگے نکل رہا ہوں دیکھیں انبھاو ہونے کے کچھ نیم ہیں کچھ طریقے ہیں اور ہر کسی کو ہر طریقے کے انبھاو نہیں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں جو ہے مان لیجئے بہن بھی دھیان کر رہی ہے مدر بھی دھیان کر رہی ہے فادر بھی کر رہے ہیں بیٹا بھی کر رہا ہے سبھی لوگ دھیان کر رہے ہیں سبھی لوگوں کے انبھاو ایک تو الگ الگ ہوں گے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو انبھاو ہو اور کسی کو انبھاو نہیں بھی ہو انبھاو نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دھیان میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں انبھاو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اکاغرتہ کتنی بڑی ہے چار آدمی بیٹھ کر دھیان کر رہے ہیں سو آدمی بیٹھ کر دھیان کر رہے ہیں ان میں سے اکاغر ایک یا دو ویقتی ہی ہیں اگر اکاغر ایک یا دو ویقتی ہوں گے تو انبھو اسی طریقے سے ہوں گے سو آدمی دھیان کر رہے ہیں اس میں سے اگر چار آدمی اکاغر ہیں تو چار آدمیوں کا انبھو ہوگا اور ان چار آدمیوں کو بھی یہ جروری نہیں ہے کہ انبھو جو ہیں ایک جیسے ہوں گے الگ الگ ہو سکتے ہیں ان چار آدمیوں کو کسی کو بیوکولر دکھ سکتا ہے کسی کو آنند محسوس ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی محسوس نہ ہو یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دھیان کرتے وقت کتنا میں اکاغر ہوتا ہوں اکاغرتہ کی بڑی امپورٹنس ہے اور اکاغرتہ کو سمجھنا بہت جروری ہے اکاغرتہ میں مرے ویڈیو ہیں ان کو دیکھ کے ہم اکاغرتہ کو سمجھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دھیان جب تک گھٹت نہیں ہوگا تب تک انبوہ ہوگی نہیں دھیان جب تک گھٹت نہیں ہوگا تب تک انبوہ نہیں ہوگے اس بات کو سمجھنا بہت جروری ہے اس بات کو سمجھے بینا ہی ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے انبوہ نہیں ہوا کتابیں پڑھتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کو کئی طریقے کا انبوہ ہو رہے ہیں لیکن مجھے کچھ نہیں ہو رہا ساری کہانی جو ہے اکاغرتہ پر رکی ہوئی ہے پھر بات آتی ہے کہ آپ خود بخود دھیان کرنے لگ جاتے ہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا گائیڈ کوئی نہیں ہوتا ہم اس بات کے لیے بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی سادنا کی بات کرتا ہے ہماری چینل پر کومنٹ بوکس میں یا پھر ہم سے سمپک کر کے تو ایک بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ انڈر گائیڈنس آپ دھیان کرو کیونکہ جب تک گروہ نہیں ہوگا تب تک پتا نہیں چلے گا کہ کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے کس بات کو انبوہ ماننا ہے کس بات کو انبوہ نہیں ماننا ہے جب تک یہ باتیں کلیر نہیں ہوں گی تب تک ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائیں گے کہ ہم کس طریقے سے انبوہ میں جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں تو بہت جروری ہے انڈر گائیڈنس دھیان کرنا اگر انڈر گائیڈنس دھیان نہیں کیا تو پھر انبہو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کئی بر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت قریب ہوتے ہیں انبہو کے بلکل نجدیک ہوتے ہیں انبہو کے لیکن انبہو نہیں ہو پاتا بہت قریب ہونے کے بہت قریب ہونے کے باوزود بھی ہم تھوڑے سے چوک جاتے ہیں اس وقت اگر گروہ ہو وہ بتائے کہ آپ بس انبہو ہونے والا ہے اب تھوڑا سے جو روڑ لگاؤ اور نشتر طور پر انبہو ہوگا پھر گروہ بتاتا ہے اور وہ انبہو ہوتا بھی ہے اس لئے انڈر گائیڈنس دھیان کرنا بہت جروری ہے اور اس کے بعد اکاغرتہ جو اہم ہے بہت زیادہ اہم ہے اکاغرتہ اکاغرتہ اگر نہیں ہوگی تو دھیان گھڑیت نہیں ہوگا دھیان گھڑیت نہیں ہوگا تو کسی برکار کا کوئی انبہو نہیں ہوگا آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد تینکیو ویری مچ آپ سب کا دن منگل میں ہو